اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی زبرتست قسم کے موبائل فونز کی انفرمیشن دینے والے ہیں جو کہ آل راؤنڈرز ہیں اور ان کی پرائز رینج بھی نارمل ہے اور ہر ایک کی رینج میں آنے والی ہے تو چلیے پھر دیر کس بات کی ہے آئیے اس معلوماتی ویڈیو کی جانب پڑھتے ہیں جی تو دوستو موبائل فون کا یوزج ہر ایک کا اپنا ہے کوئی سمارٹ فون گیمنگ کے لیے پرچیز کرتا ہے کوئی سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے خریدتا ہے اور کوئی تو صرف کال سننے اور کال کرنے کے لیے ہی فون کو بائے کرتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جو ڈیوائسز آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آل راؤنڈرز ہیں یعنی آپ کا جو بھی مقصد ہو آپ کا یو بھی یوزج ہو وہ یہ فونز پورا کر دیں گے یہ تو جناب آج کی ہماری پہلی آل راؤنڈرز ڈیوائس ہے انفینس کا نوٹ 11 دوستو اس میں آپ کو بہت ہی زبردست فیچرز ملے گے سب سے زبردست بار تو یہ ہے کہ اس کا ڈسپلی ایمولیڈ ہے تیتیس بار فاسٹ چارجنگ کو یہ ڈیوائس سپورٹ کرتی ہے اس کے کیمرہ بھی بہت اچھی ہیں جی ایٹی ایٹ گیمنگ پروسیسر ہے چار ایک سو اٹھائیس اور چھ ایک سو اٹھائیس اس کے دو ویریانٹ سے ہیں چھ ایک سو اٹھائیس والا ویریانٹ جو ہے وہ ستائیس سے اٹھائیس ہزار تک آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا جبکہ چار ایک سو اٹھائیس والا جو ویریانٹ ہے وہ آپ کو چوبی سے پچیس ہزار تک مارکیٹ میں ایزی لی اویلیبل ہو جائے گا تو یہ ڈیوائز آپ کو مارکیٹ میں جہاں بھی ملے آپ ضرور خرید لیں کیونکہ یہ ڈیوائز نارمل رینج میں بہت ہی زبردست ڈیوائز ہے اگر آپ کو ان دونوں ویرینٹس میں سے کوئی بھی نہیں ملتا یا آپ کو پسند نہیں آتا تو ہم آپ کو ایک اور ڈیوائز بتاتے ہیں جو کہ ہے تو تھوڑی پرانی لیکن اس کے فیچرز اس کی سپیسفیکیشنز بھی بہت عالی ہیں یہ بھی نائنٹی ہرٹس ڈسپلی کے ساتھ سیمن ٹونٹی پی ریزولیشن کے ساتھ آتی ہے اٹھارہ وارٹ کی فاس چارچنگ کو یہ ڈیوائز سپورٹ کرتی ہے بیٹری بھی اس کی بہت اچھی ہے پانچ ہزار اہمی اچ اور پہلے دو ویرینٹس کی طرح جو پہلے دو موبائل فونز ہم نے آپ کو بتائیں ہیں ان کی طرح اس میں بھی پروسیسر جی ایٹی ایٹ لگا ہے جو کہ گیمنگ کے لیے بہت عالی ہے تو فیچر سن کے آپ کو یہ بات تو ضرور باور ہو گئی ہوگی کہ یہ ڈیوائز جو ہے یہ آپ کے سوشل میڈیا یوزیج گیمنگ یوٹیوبنگ یا ویڈیوز چلانے کے لیے بہت ہی زبردست ڈیوائز ہے اور یہ ڈیوائز آپ کو چھبیس ہزار کی رینج میں مارکیٹس میں مل جاتی ہے نئے کی قیمت تو یہی ہے اور لیس کر کے یہ آپ کو چوبیس ہزار تک مل جائے گی اور اس ڈیوائز کا نام ہے ہارٹ 11 ایس اور یہ بھی انفینکس کا ہی ہے اب اگر آپ کو یہ والے ڈیوائز بھی پسند نہیں آئی یا مارکیٹ میں آویلیبل نہیں تو ہم آپ کو انفینکس کی ہی ایک اور اچھی زبردست ڈیوائز کا نام بتا دیتے ہیں جو کہ لیٹسٹ بھی ہے وہ ہے انفینکس کی ہارٹ 12 اس کا ڈسپلی آئی پی ایس ہے سیون ٹونٹی ریزولیشن میں ہے پانچ ہزار ایمی ایچ بیٹری ہے اٹھارہ وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتی ہے یہ چھے ایک سو اٹھائیس کے ویرٹ میں آتی ہے اور چھبیس سے ستائیس ہزار تک بار کیٹ سے بہ آسانی مل جاتی ہے اور یہ ناظرین یہ ڈیوائز آپ اگر صرف گیمنگ کے لیے اگر کوئی موبائل خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیوائز آپ کے اس مقصد کے لیے بہت ہی زبردست ہے دوستو ہمارے کچھ دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم انفینکس کی ہی بات کرتے رہتے ہیں کبھی اوپو اور ویوو کی کوئی ڈیوائز ہمیں آپ نہیں بتاتے تو دوستو اوپو اور ویوو چونکہ ایک مارکیٹ میں وائرل ڈیوائز ہوتی ہیں یہ کمپنیاں اتنی پرائیز نیچ میں اچھے فیچرز اچھی سپیسیفیکیشن نہیں دیتی یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنے دوست کو اپنے فینس کو ریفر نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہم ان کی ایک بہن کمپنی جو کہ ریل میں ہیں اس کی ایک ڈیوائز کا جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ریویو دے دیتی ہیں وہ بھی ایک اچھی ڈیوائز ہے وہ بھی ایک آل راؤنڈر ڈیوائز ہے اس کو بھی آپ اپنے تمام مقاصد کے لیے جیسا کہ آپ گیمنگ کے لیے یا سوشل میڈیا کے لیے یا کال سننے اور کال کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بہت ہی اچھی ڈیوائز ہے اس ڈیوائز کا نام ہے ریل میکا سی ٹونٹی فائیو اس کی سپیکس بہت اچھی ہیں جیسے جی ایٹی فائیو پروسیسر جو کہ گیمنگ کے لیے بہت اعلی ہے چہ ہزار ایمی ایچ بیٹری ہے اٹھارہ وارٹ کی فاس چارجنگ ہے اور چار جی بی ایک سوٹھائیس جی بی کا یہ ویریانٹ ہے اور مارکٹ میں اس کی پرائز اکتیس ہزار ہے جبکہ یہ لیس ہو کر تقریباً انتیس سے اٹھائیس ہزار تک مل جاتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری کچھ ڈیوائزز جو کہ بیس ہزار سے تیس ہزار کے درمیان کی رینج والی ہیں اس سے کم والے موبائل جو ہوتے ہیں دوستو ان میں اچھے فیچرز کمپنیاں نہیں ڈالتی اس لیے ہم وہ آپ کو ریفر نہیں کرتے نارمل رینج میں یہی زبردست فونز ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی ڈیواز لے لیں اور اسے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا وقت بھی گزرے گا اور آپ کا استعمال بھی بہت اچھا ہوگا تو آج کی ویڈیو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ نے گہبان